بابتر نامی آپ سبوں کی سلامتی ہو کلامِ مقدس میں سے آج ہم دیکھیں گے لوگ کا پہلا باپ اور اس کی تیس آئیت لوگ کا پہلا باپ اور اس کی تیس آئیت فرشتہ نے اس سے کہا اے مریم خوف نہ کر کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے کلامِ پاک کا پڑھا سنا جانا ہم سبوں کے لئے باعثیں برکت ہو آپ کا پیٹ سکتے ہیں آج ہمارا جو ٹائٹل ہے وہ ہے خوف نہ کر فیر ناٹ دو ناٹ فیر دو ناٹ فریر باجیے ذرا پلیز بچے پر ٹول کرنے تو پلیز خداون کے کلام کے احترام کے لئے ہم اپنے کان دل روح کو ایکٹیف کریں کیونکہ خدا کا کلام جب پڑھا جاتا ہے سونا جاتا ہے ابھی جیسے ہم نے گایا ہے ابھی کہ میرا مددگار وہ ہے میرے دکھوں میں شامل ہے وہ تو ہمیں اس کا بڑا احترام کرنا ہے کرسمیس کا سیزن ہے اور یہ جو پیسج ہے کرسمیس کے جو پیسج میں سے ہی لیا گیا ہے یسو مسیح کی جو پدائش ہے اس کی بشارت کے پیسج میں سے لیا گیا ہے تو دنیا میں رہتے ہوئے ہم کافی خوف و حراس میں رہتے ہیں جو لفظ فیر انگلیش میں ہیں گریک میں یہ ہیں فے بوس گریک میں اور بھی ورڈز ہیں خوف دو قسم کے ہے ایک خدا کا خوف ہے اور ایک انسانی خوف ہے آج ہم ڈسکس کریں گے انسانی خوف کو انسانی خوف جو کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم ترہ ترہ کے خوف و حراس میں پھسے ہوئے ہیں مختلف قسم کی سیچویشنز ہیں اولاد کی پریشانی ہے اگر اولاد ہو جائے تب پریشانی ہے ڈفرنڈ قسم کے ہمارے فیوچر پلان ہے ہمارے پاسٹ کے پلان ہے ہمارا جو ماضی گذر چکا ہے کئی لوگ اسی پہ فسے ہوئے ہیں اور کئی لوگ فیوچر پہ فسے ہوئے ہیں اور کئی لوگ پریزنٹ پہ فسے ہوئے ہیں کہ ہمارے پریزنٹ میں ہمارے حال میں کیا ہے کئی لوگ یہ سوچ رہے ہیں جیسے آج کا لاہور کا جو انوائرمنٹل انڈس ہے وہ ورڈ ہائیس پہ ہے تو ہم یہ سوچ رہے ہیں جو میں بھی لاہور کے لوگ ہیں یا لاہور کے مجورٹی پیپل جو ویلج کے ہیں ان کو تو اتنا افیکٹ وہ نہیں سوچتے اس بارے میں انوائرمنٹل کے بارے میں کیونکہ میں جو ہے آؤٹریچ میں بھی زیادہ رہتا ہوں تو وہاں پہ یہ لوگ زیادہ کنسیڈر نہیں کرتے انوائرمنٹل کو بٹ میں بھی شہر کے لوگ جو زیادہ اس کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہم اس گندے ماحول میں رہ رہے ہیں ہماری آکسیجن کا کیا ہوگا ہمیں کف ہو رہی ہے ہمیں فلو ہو رہا ہے ہم اس چیز اس کو اپنے سر پہ سوار کر چکے ہیں ہمیں اس چیز کی بھی پریشانی ہوتی ہے کہ اگر میں نے یہ بات کی ہے تو اس نے یہ بات کیوں کی ہے اگر میں نے یہ کہا ہے تو نہیں بھائی نے یہ کیوں کہا ہے میں نے یہ کہا ہے تو سائیمن مجھے کیوں کریٹسیزم کر رہا ہے اگر ہیری نے یہ کہا ہے تو آرون اسے کیوں کریٹسائز کر رہا ہے ہم اس طرح کی جو انوائلمنٹ ہے اس طرح کے خوف و حراس میں فسے ہوئے ہیں انفورچونیٹلی ہم اس خوف سے نکلنا چاہتے بھی نہیں ہیں ہم اپنی ہی باتوں کو اپنے ہی questions کو بنا کے اپنے لیے خود ہی barrier create کرتے ہیں اپنے لیے خود ہی ہم obstacles کو create کرتے ہیں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو وہم و ممان اور جو فضول خیالات ہیں اس کو اپنے دل و تماغ میں آنے نہ دیں لفظ fear کو اگر ہم اردو میں دیکھیں خوف خیوہ و فیر اگر اس کو دیکھیں تو میں اس کو ایسے لیتا ہوں خواری خواری و سے وہم شک فسادی خیالات اور فے سے فضول یہ خوف کو ایسپلین کر دی ہیں جوڑ توڑ کے اگر ہم انگریزی میں اس کے سپل کو دیکھیں fear ف ای اے آر fear وہ ہے فیڑ ف فیڑ ہم جب فیر کو دیکھتے ہیں تو ہم انیشنلی ہی فیر ہو جاتے ہیں اور جب فیر ہمارے دل میں ہمارے روح میں ہمارے دماغ میں ہمارے کاندانوں میں آتا ہے تو ہم فیر ہو جاتے ہیں ہم دیسٹرائی ہو جاتے ہیں ہم کیوں فیر کو آنے دیتے ہیں ہم کیوں نہیں اس کو آور کم کرتے اگر بائبل میں ہم اسی کرسمس پیسیج کو ہی دیکھیں تو اس میں ہمیں تین طرح کے فرشتے کی آمد ملتی ہے مریم کے پاس آتا ہے فرشتہ یوسف کے پاس آتا ہے فرشتہ شیپڑ کے پاس آتا ہے چروہوں کے پاس آتا ہے اور تینوں دفعہ اس نے کیا کہا مریم کو اس نے کہا خوف نہ کر دھر مت اور مریم نے آگے سے کیا کہا میرے لیے تیرے کول کے موافق ہو کیا ہمارے ساتھ جب خدا کلام کرتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اے خدا جو تُو نے کہا ہے تیرا کول میری زندگی میں میرے دل میں میرے روم میں تیرا کول چروہوں کے پاس فرشتہ آتا ہے چروہوں کو اس نے کہا ڈرو مت اگر چروہوں والا ہم ایک حوالہ پڑھیں لوکا دو باپ اس کی نو دس آئیت لوکا دو باپ اس کی نو دس آئیت اور ایک حوالہ ہے متی ایک باپ انیس اور بیس آئیت جو بہن بائی نکال لے ذرا بلند آواز سے پڑھ دیں لوکا دو باپ نو دس آئیت اور کولاون کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور کولاون کا جلال ان کے چوگیر چمکا اور وہ نہائی در گئی مگر فرشتہ نے ان سے کہا درو مت کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی آمین فرشتہ نے ان سے کہا درو مت دیکھو میں تمہیں خوشی کی بشارت دیتا ہوں خدا بھی آج آپ کو خوشی کی بشارت دے رہا ہے خدا آج آپ کو کہہ رہا ہے کہ درو مت میرے کلام پہ دیکھو مجھ سے بات کرو کہ جب آپ کلام گھر میں پڑھتے ہیں تو بھولان دواز سے پڑھیں جب آپ دعا کرتے ہیں تو بھولان دواز سے کریں ڈرو مت میرے آفیس میں ایک سویپر ہے مسیح ہے تو اس نے بڑے ایمان سے مجھے کہا کہ ڈینیل بھائی میری وائف کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے ہی ہے تو اس نے کہا واقعی پریئر کریں تو میں وہاں نہیں ڈرہا میں نے اپنے پلیز کو کہا کہ میں دعا کرنے ہی جا رہا انسٹاٹ کہ میں کہتا کہ مجھے کوئی کام ہے میں نے اس کو کہا کرنا دعا کرنے ہی جا رہا ڈرو مت دوسرا حوالہ متی ایک انیس بیس پس اس کے شہر اور یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بگنام کرنا نہیں چاہتا تھا اسے چھکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداون کے پریشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا اے یوسف اپنے داؤ اپنی بیری مریم کو اپنے ہاں میں آنے سے نہ در کہ جو اس کے پیٹ میں ہے اور اس کی کچھ رہا ہے آمین آمین یہاں پہ بھی اسے کہا گیا ہے درو مت ویسے اگر ہم انٹائر بائبل میں دیکھیں درو مت fear not don't fear یہ ویریس کانٹیکس میں ویریس ورڈز میں یوز ہوا ہے تو یہ اپراکسیمیٹلی کوئی چھ سو سات سو دفعہ یہ جو do not fear یوز ہوا ہے تو بائبل میں اتنی دفعہ اس چیز کو بار بار کہا گیا ہے کہ درو مت ہم اس پہ کیسے کابو پا سکتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں کیونکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جب ہم ڈر میں آتے ہیں سپیشل ہم یہ ڈیفائن کرتے ہیں اس سے پہلے کہ ڈر آتا کیسے ہے when fear come you invite ڈائیور come into your life کہ مطلب یہ کہ جب ڈر آتا ہے تو آپ شیطان کو دعوت دے رہے ہیں come you make your friendship with ڈائیور تو جب ڈر آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان آپ پہ حاوی ہونا شروع ہو گیا لیکن on the other hand اگر ہم دیکھیں کہ خدا ہمارا اس کائنات کا بنانے والا ہے جب ہم اس کائنات کو دیکھتے ہیں زمین کی گہرائی کو دیکھتے ہیں کہ اتنا لا محدود خدا ہے جس نے زمین کی سمندر کی گہرائی کو بنایا آسمان میں اتنے گلکسز ہے کہ ہم اس کو آئے تک سائنٹسٹ ٹام نہیں کر سکے کہ کتنا لا محدود خدا ہے تو ہم اس کے ساتھ فرینشپ کیوں نہیں کرتے اس کے کلام پہ ایمان کیوں نہیں لاتے ہم اس کیوں نہیں سنتے ہم اس کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کرتے ہم جب شادی ہوتی ہے تو ہم اولاد کے لیے کہتے ہیں کہ یا خدا میرے بیٹے کو میری بیٹی اولاد لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ جو بچہ آئے گا وہ شتانیہ کتنی کرے گا یا ہم سم ٹائم اپنی خاندام میں کہتے ہیں انہیں پسوری بات دی گار آج 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 تو ہمیں اس آوٹکمز کا ابھی نہیں پتا کہ بچہ آنے والا کتنی شتانیہ کرے گا یا کتنا شارک ہوگا کتنا انٹیلیجنٹ ہوگا تو ہم جب اپنے خدا باپ کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم اسے کیوں نہیں پکارتے ہم اسے کیوں نہیں کرتے ہمیں اس نے یہ کہا ہے تو مجھے باپ کہہ کے پکار سکتے ہو تو ہم اسے یہ کیوں نہیں کہتے کہ اے میرے باپ اے میرے خدا مجھے بچا میری حفاظت کر ایک دفعہ جب آپ ایمان میں مصبوط ہو جائیں گے اس کے ساتھ کمیونی کیٹ کریں گے تو میں ایک چیز آپ کو بتا دوں دنیا میں رہتی ہوئے ہمیں اس چیز کے فکر ہوتی ہے کہ ہم نے کیا پہنا ہے میرا گھر کرائے پہ ہے مجھے اپنا گھر اچھی گاڑی لینی ہے دیکھیں نا یہ دنیا میں پسوڑی ہے نا انسان بیسی گلی ایک میں سمالتا ہوں پسوڑی مشین ہے اپنے آپ کو جتنا سمپل رکھیں گے آپ اتنا ہی اچھا رہیں گے live simple live happy with joy with happiness with lot جب آپ materialistic دنیاوی چیزوں کے سوچیں گے like کوئی بھینگ شادی میں جاتی ہے تو اپنے حسن کو جنگ اس نے کیسا سوپ ہے اس کا make up چیک کرو میں پوچھتی اس نے کہاں سکھ رہا ہے اس نے مدیہ سکھ رہا ہے اس نے مردے بلک سکھ رہا گیا وہ بندوں کو سوڑی بات دی بندوں گے گے یار میک اپ پہ آگیا ہمی بھی آتے آگیا اس کی ہی چیک کرو ایسے ہی میرا کزر یار بھائی کوئٹ پہنو یار میں کہو یار ٹھیک گے یار تو لارہ ہو یار ٹھیک ٹائم تو پاؤ سوڑی سوڑی پاؤ ہو پاؤ اپنے آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ آج فیسل فائیس گا تھا آج میں نے ڈائی لگا میری بیٹی کہتی بھئی یہ لگاؤ میں نے کہو اوکے سو لیو سمپل لیو گوڑ ہیپی لائی کیونکہ دنیا جو پسوڑیوں کا ججال پورا ججال پورا تو ہم جتنا اس میں تھستے چلے جائیں گے اتنا ہی ہم دلدل میں پھنستے جائیں اپنے آپ کو پسانا ہے تو پساتے جائیں جیسے میں نے فیمیل کی میٹالیٹی کی بات کیا اسی طرح میل کی بھی میٹالیٹی ہوتی ہے کہ اس کی یہ کوشش ہوتی ہے اس کے بچے اچھے پہنے چاہے خود نہ پہنے اپنے بچے کو اچھے سکول میں پڑھائے چاہے خود نہ پڑھا ہو اچھے سے اچھا کام کرے اور اچھے سے اچھا اپنے بچے کو لاکھے دے اپنی وائف کو لاکھے دے اچھے سے اچھا گھر رہنے کے لیے دے جیسے آسو بھائی کے ابھی شادی ہوئی ہے آسو بھائی کو مہنت مشکل سے اپنی وائف کے لیے اس نے خرط کیا ہے کیونکہ بیسے بندے آزی گالی کی تھی بندے مہنت بھی دکھاتے رہے ہیں آزی بھائی سو جب ہم فیت میں ایمان میں کھڑے ہو جائیں گے تو آپ کی زندگی جو ہے اس کے اوز ہو جائے جب کہ ڈر ایک طرف ہے تاریخی ایک طرف ہے روشنی جو ڈر ہے وہ آپ کو تاریخی میں لے جائے گا اور خدا کا کلام آپ کو کہا لے کے جائے گا نور میں تو ہمیں کہا جانا ہے ہمیں نور کی طرف جانا ہے ہمیں نور میں رہنا ہے بہت سے لوگوں نے مدہ ٹریزہ کا نام سنا ہو گا مدہ ٹریزہ کہتی ہے گو ہز نوٹ کال می جو بی سکسیس وہ کہتی ہے خدا نے مجھے کامیابی کے لیے نہیں بلایا اس نے مجھے وفادار ہونے کے لیے بلایا اور اگر ہم مدہ ٹریزہ کی لائف پہ دیکھیں شی لیف ویری مچ سمپل اینڈ رسیف اینڈ گیو رسیف اینڈ گیو بٹ ہم کیا کرتے ہیں رسیف جیب رسیف جیب رسیف جیب پچھلی جیب کا عدد راس ویر ریز وی گیو بھئی میں نے بھڑا ٹرائل کی ہے اس بارے میں میرے پاس کافی پیسے آئے میں بھی ناپ دیتے گیو میں گھڑے تھی وہ نہیں کہ یا رہتے مد ہی نہیں گئے جیب جیب ملٹیپلائی جیب 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 ملٹیپلائی میں کہ خدا آمدی ہے دی بڑی میرے پانی ہے دی نا بہے پانی جیب تو آئی سٹارٹی گیو جیب مد اتنی سیمپل لائف اگر ایدی کی لائف پہ بھی دیکھیں اس نے بڑی سیمپل لائف رہی جب ہم چرچ میں آتے ہیں کیا ہم امان سے خدا کے گھر میں دیتے ہیں ہم میرے خیال سے شاید ایک دوسرے کو دکھانے کے لئے پامے میں یہ نہیں کہتا کہ دس روپے ڈالتے میں کاؤنٹ نہیں کر رہا بہت ہم نے ایک دوسرے دکھانے کے لئے پامے تو ہمیں ایمان سے اس کے گھر میں دینا بھی ہے نہ کہ ہم نے اس سے بس لینا ہے جب آپ ایمان میں مضبوط ہو جائیں گے تو آپ کی لائف سکیور ہو جائے گی ایک اور خدا کے خادم ہے سٹیف لاوسن fear is not a problem it's how we response to it that gets us to in trouble خوف کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے خوف کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ وہ ہے کہ ہم اس کا جواب کیسے دیتے ہیں اس کو میں ایسے بھی کوئی بندہ بات کر رہی آتا ہے یا کوئی problem لے کے آتا ہے یا بھائی یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا آپ سنتے مجھ نہیں آپ آگے سے جواب دینا شروع کر بھائی پہلے اس کی سنو پہلے fear کو دیکھیں کیا کر رہا ہے اس کے بعد اپنے خدا کو ہاتھوں سے اٹھا کے بکارے کہ خدا اس خوف کو دور کر دی اگزامپل بھائی اگزامپل مہینہ پہلے یا ڈیڑھ مہینہ پہلے مجھے ڈینگی ہو گیا میں کہ خدا مندہ بھائی میرا لکھ دن آٹھ آوان گیا وہ جی میں دن دے پہنا میں شیئر بھائی کی تھی در اگزامپل تو میں رویا بھی میرے ماں کو پتہ میرے بیٹے کو پتہ میں رویا میں اگزی لوگ جی کو کے کام ہو یا یا اگزی صاحب تو یہاں پہ فیئر جب آیا آئی سٹاٹی کرائی ٹیر فور لارڈ کے لارڈ مرسی آن میں نے اپنے آنسو بھائی کہ خدا مندہ مجھ پر رحم کر وہ اپنے مندہ کو جانتا ہے گو جی اوز اندوا کہتی مستو بھائی انجل آپ کے نام واپس سیٹ ہو گیا یہ نہیں آنسو بھائی جب میں اپنے بھائی پہ جا رہا تھا آفیس کے لئے ویرے ڈینگی سیٹ ہوا محفظ میرا کلیگ پیچھے بیٹھا کہ میں ساتھ جانب میں مجھے 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 کبھر کر کے جاتا ہوں تو مجھے نہیں پتا کہ آپ پیچھے باتیں کر رہے ہیں میں دعا کر رہا ہوں اور ایسے آسمانی طرف دیکھ رہا ہوں اور میں فالی سپیڑڈ کو مجھے فالی سپیڑڈ نے ٹاچ کیا تو i saw the huge tear into my eyes اور میں نے قداوند کو ایک ہی بات کہی کہ قداوند تیرا نام مباری میں نے کہا میں تو کچھ بھی نہیں یہ تو نہیں مجھے اٹھا پڑا بھی ہے so I am giving you my example as well کہ جب آپ امان سے آنسوں سے روزے کے ساتھ دعا کرتے ہیں you have no idea کہ آپ آگ للا جاتے ہیں آپ کو idea نہیں ہے کہ فرشتے آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں آپ اس چیز کو understand کریں کہ ہم نے امان سے آنسوں سے روزہ رکھ کے دعا کرنی ہے تو آپ کا حتبہ کتنا بلند ہو جائے گا یہ ایک حکم ہے fear not جو کہ ابراہم کو بھی کیا گیا اسرائیل کو بھی کیا گیا موزز کو بھی کیا گیا ڈینیل کو بھی کیا گیا پول نے اپنے شاگرد کو بھی بتایا کہ ہمیں خدا نے خوف کی روح نہیں دی بلکہ ہمیں عقل کی روح دی ہے ہم بعض اوقات ایمان رکھتے ہوئے بھی ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعا آپ نہیں سنی جا رہی وہ کیوں نہیں سنی جا رہی کیونکہ ہماری روح کا کوئی بیئے خیصہ جو تحریکی میں ہوتا ہے اور جہاں تحریکی ہوتی ہے وہاں نور نہیں ہوتا ہے اور آپ کا ایمان تب تک کام نہیں کرے گا آپ کی دعا تب تک جواب نہیں دے گی جب تک آپ پورا ایمان آنسوموں کے ساتھ روزے کے ساتھ خدا کے آگے نہیں گرگڑاتے آج یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے آج یہ آپ کو فائنالائز کرنا ہے اس کے حضور کہ آپ نے خوف میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو لنگڑے کرنا ہے اپنے آپ کو تحریکی میں لے کے جانا ہے اپنے آپ کو پیرالائز کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کیونکہ جب آپ خوف میں رہیں گے آپ پیرالائز رہیں گے جب آپ خوف میں رہیں گے آپ کو ترہ ترہ کی مشکلات رہیں گی اگر آپ اپنے چوگیرد نظر کریں اپنے کسی دوست کو کسی بہن بھائی کو جو خوف میں زنگی بزار رہا ہوگا تو آپ اس کو دیکھیں وہ نہ ڈیفرنٹ قسم کی مشکلات میں رہے گا مصیبتوں میں رہے گا جب بھی آپ اس کے پاس جائیں گے میرے پاس ایک فرنڈ تھا جب بھی میں نے اس کے پاس جانا یار ہے مسئلہ جب بھی جانا یار یہ ہو گیا جب جانا ہوں یار یہ پیسے دینا تو میں نے اس کے طرح جانا چھوڑ دیا بٹ میں نے اس کو پریئر پہ لگایا میں نے کہا دعا کر جب اس نے دعا کرنا شروع کر دی تو پھر اس نے مجھے بتایا یار یہ میرا مسئلہ حل ہو گیا جب اس کے دوسرے مسئلے حل ہوئے پھر اس نے قول کی گئے یار یہ مسئلہ حل ہو گیا تو میں نے کہا یہی میں تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ تم میرے سے ڈسکس کرتے ہو بلکہ پہلے خدا سے بات کرو اپنی بات کسی اور سے کرنے سے پہلے آپ اپنے خدا سے بات کریں بلا خوف و ججر جو آپ کی سنتا ہے جو پول ہے مقدس پالوس رسول اپنے شاگرد کو تمہتیس کو کیا اروائز کرتے ہیں یہ ہم دوسرا تمہتیس ایک باپ اور اس کی سات آئت میں دیکھتے ہیں ذرا یہ نکالیے گا اس میں پاور کی بات کرتا ہے لوف کی بات کرتا ہے اردل کی بات کرتا ہے ایک باپ اور اس کی سات آئت کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی رو نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی رو دی ہے آمین یہ درہاں دوبارہ بولیے گا کون کون سی رو دہشت کی رو نہیں دہشت کی رو نہیں بلکہ قدرت قدرت اور محبت محبت اور تربیت کی رو دی ہے تربیت کی اگر آپ ان تین الفاظ کی گہرائی میں جائیں تو آپ کے پاس پوری زندگی ہے جو خوف ہے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنے دے گا اور آپ کو آگے بڑھنے نہیں دے گا جو گوف میں لوگ رہتے ہیں ان کی زندگیوں میں ہمیشہ فل سٹاپ بھی رہتا ہے جرمن یا جرمی کی ہسٹری کا اگر کسی کو آئیڈیا ہو ان کو ہمیشہ سے خطرہ تھا کہ ان کو در جو تھا وہ رشیہ سے تھا کیونکہ رشیہ جو ہے یو ایس ایس آر وہ بھی ایک سوپر پاور ہوتی تھی خوف جو ہے ہماری جو پروگریس ہے اس کو کمپلیٹلی ڈیمولش کر دیتا ہے ڈیسٹروئی کر دیتا ہے اگر آپ آج اس کے پھاٹکوں میں ایمان سے داخل ہوتے ہیں پیار سے داخل ہوتے ہیں اس کی حمد و سنا گاتے ہیں تو آج وہ آج آپ کو خوف کی لانت سے خوف کی بدروح سے رہائی دینا چاہتا ہے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہم سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے میری اندماس ہے سب بہن بھائی اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے اور ہم دعا کریں سائیمول بھائی ٹی بورٹ پہ آجیں ہم سب